ہیلو ویورز میں آپ کا ہوسٹ شاہد لکھا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں تو ویورز ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ رہیں ہر خبر سے باخبر تو چلیں ویورز آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج کا ٹاپک ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے اختلافات اور ان کی وجہ کیا ہے تو ناظرین آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے درمیان پاکستان کے بڑھتے اختلافات کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے وزیر آزم عمران خان کے چند ایسے بیانات ہیں جو سعودی شہزادوں کو ناغوار گزرے ہیں چلیں ان کی تفصیل جانتے ہیں وہ ایسے کون سے بیانات تھے جو وزیر آزم نے جلدوازی میں دیئے اور یہ دوستی دوری میں بدلتی نظر آتی ہے چلیں ناظرین ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا اسلامی برادر ملک ہے اور سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کی مشکل کی گھڑی میں مدد کرتا رہا ہے اور کاندے سے کاندہ ملا کر چلتا رہا ہے لیکن ہماری کچھ فوراں غلط پالسیز کی وجہ سے ہم اکثر نقصان اٹھاتے ہیں ایسی ہی ایک غلطی وزیر آزم پاکستان نے بھی کی ہے جب وہ اقوام متحدہ تے واپسی پر قومی سمبلی میں خطاب کرتے ہوئے چند ایسے الفاظ ادا کر گئے جو سعودی شہزادوں کو ناغواز گزرے وہ کون سے الفاظ تھے وہ آپ کو بتائے دیتا ہوں عمران خان اور محمد بن سلمان میں نرازگی کی وجہ سامنے اس طرح سے آئی جب اقوام متحدہ سے واپسی پر عمران خان نے قومی سمبلی سے خطاب کرتے ہوئے تیب اردگان کو مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر قرار دے دیا سعودی عرب کے شہزادوں کو ناغوار گزرا عمران خان کا ترک صدر کو زیادہ ترجی دینا بھی محمد بن سلمان کو پسند نہیں آیا وزیر عظم عمران خان اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان میں نرازگی کی وجہ سامنے آگئی ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ سال فروری دو ہزار بیس میں جب سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرنے آئے تو یہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا عمران خان اور سعودی ولی اہد میں گہری دوستی دیکھنے میں آئی جبکہ محمد بن سلمان نے خود کو سعودی عرب میں پاکستانی سفیر بھی قرار دے دیا تاہم گزشتہ کچھ دنوں سے میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ دونوں رہنماوں کے درمیان تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے اس بات کو تقویت تب ملی جب سعودی عرب نے پاکستان سے کرزہ واپس مانگ لیا اسی حوالے سے سینئر صحافی نے کہا ہے کہ دونوں رہنماوں کے درمیان تعلقات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے جب عمران خان نے ترک صدر طیب اردگان کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ان کے مطابق میرے خیال میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالات وہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے جب اقوام متعدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان کے ساتھ ملاقات کر کے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط سے مضبوط بنانے کا عیادہ کیا اقوام متعدہ سے واپسی پر بھی عمران خان نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے تیب اردگان کو مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر بھی قرار دے دیا جو سعودی عرب کے شہزادوں کو ناگوار گزرا وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلی میں اپنے خطاب میں بھی ترک صدر کا ذکر بار بار کیا جبکہ پاکستان میں تیب اردگان کا بہت زیادہ ذکر بھی ہوتا ہے پاکستانی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے کئی پاکستانیوں کو سعودی عرب میں روزگار ملا ہوا ہے بہت سارے پاکستان سعودی عرب میں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہت زیادہ اچھے اور بہت گہرے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شہزادہ محمد بن سلمان کی ایک اور میربانی یاد دلاتا چلوں جب شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر پاکستان تشریف لائے تو ہمارے وزیر عاظم عمران خان صاحب نے شہزادہ محمد بن سلمان سے درخواست کی کہ آپ کی جیلوں میں یعنی سعودی عرب میں جو پاکستانی قیدی قید ہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے ناظرین جو ہی ہمارے وزیر عاظم عمران خان صاحب نے محمد بن سلمان سے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا اسی لمحے محمد بن سلمان کا دل بھر آیا اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انکار نہیں کر سکتا میں وطن واپسی پر ہی جا کر اس معاملے کو سلجانے کی کوشش کروں گا تو ناظرین دیکھیں محمد بن سلمان یعنی سعودی عرب کا دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن آپ مانے یا نہ مانے ہماری خارجہ پالسی میں کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں ضرور ہو رہی ہیں ناظرین یہ بات تو میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے خزانوں میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں لیکن پھر بھی سعودی عرب نے پاکستان کو دیا ہوا کرزہ واپس لینے کا مطالبہ کیوں کر دیا ناظرین اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب ہم سے بہت زیادہ نراز ہو چکا ہے جس کی بنا پر سعودی عرب نے اپنے دیئے کرزے میں سے ہم سے واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے اور اسی وجہ سے ہماری حکومت پاکستان نے سعودی عرب کو ایک قسط واپس بھی کر دی ہے تو ناظرین یہ سب کچھ ہماری غلط فورن پالسیز کے سبب سے ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے دیا ہوا کرزہ وقت سے پہلے ہی واپس مانگ لیا ناظرین ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو سب سے زیادہ غلطی ہماری اپنی فورن پالسیز کی نکلتی ہے کیونکہ ایک برادر اسلامی ملک کو نراز کر کے دوسرے اسلامی برادر ملک کو رازی کرنا یہ کوئی اکلمندی کی بات نہیں بلکہ یہ ہماری خارجہ پالسیز کی غلطیاں ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے تو اس لیے میں اپنی حکومت اور وزیر اعظم خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اسلامی ملک کے درمیان اچھے رشتے قائم کرنے کے لیے نئی خارجہ پالسیز کو تشکیل دیں تاکہ تمام اسلامی ملک کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کیے جائیں اور نئی راہوں کو تلاش کیا جائے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو نہایت پسند آئی ہوگی ویورز میری مزید ویڈیو وقت پر دیکھنے کے لیے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور بیل آئیکان کے بٹن پر بھی پریس کیجے گا تاکہ میری تمام ویڈیو وقت پر آپ کو ملتی رہیں تو ویورز اجازت دیجئے میں آپ کا ہوسٹ شاہد لکھا اللہ حافظ